ایس پر جو سینٹر گورنمنٹ بی جے پی ایگزسٹنگ گورنمنٹ جو اس ٹائم بھی ہے وہ کہتی تھی کہ اس سے کشمیر حق کے حالہ ٹھیک ہو جائیں گے جمہو کشمیر کے حالہ ٹھیک ہو جائیں گے ملٹنسی کم ہو جائے گی اگر ہم دیکھیں گے جو کب ملٹنسی صرف کشمیر تک محدود دی اس ٹائم وہ پیر پنجال رینج میں ہے وہ چناب ویلی میں ہے وہ جمہو میں ہے ملٹنسی وہ فیل گئی ہے زیادہ ہو گئی ہوئی ہے تو ان کے جتنے بھی دعوی تھے اس پینتیسے اور تین سو ستر کو لے کر سارے جوٹے نکلے ہیں انیمپلائیمنٹ وہیں کی وہیں ہے جمہو کشمیر میں ہمارے نوجوان ڈرگز کی اور راگب ہو رہے ہیں تو میں نہیں مانتا ہوں کہ اس کے رہنے سے یا اس کے نہیں رہنے سے کوئی فرق پڑا کیونکہ ہم اگر ایٹی سیون سے پہلے کا جمہو کشمیر دیکھیں میرے خیال سے اس سے زیادہ اچھے حالات تھے اس ٹائم دیکھیں یہ تو میں نے پہلے بھی بولا ہے کالے اکشرو میں جب جمہو کشمیر کی ہسٹری لکھی جائے گی تو یہ دن کالے اکشرو میں لکھا جائے گیا اس دن ہم سے ہماری پہچان چھینی گئی ہمارے سٹیٹ کے دو ٹوڑے کیے گئے اور دونوں کو یوٹی بنا دیا گیا کچھ پارٹیز کا جو کہنا ہے ہمیں تین سو اکتھر چاہیے دیکھیں تی تھری سیونٹی ون اس ٹائم چھ ساتھ سٹیٹ ہوں میں ہے انڈیا میں ملوہ ہماری نوکریوں کو وہ سیو کرتا ہے ہمارے لینڈ کو سیو کرتا ہے لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایٹی سیون سے پہلے یہاں پر ایکزیس کر رہا تھا پہنٹی سے اور تین سو ستر اور اس ٹائم بھالات ٹھیک تھے یہاں پر پورا منہ حالات تھے جب نیشنل کانفرنس اور کانگریس نے داندلی کیا الیکشن میں اس کے بعد یہاں پر ملٹنسی اروج پہ ہو گئی تین سو ستر اور پینتیس ایک کی وجہ سے یہ چیزیں نہیں ہوئی تو کیوں چھنا گیا چھنا گیا اور اگر بی جے پی کہہ رہی ہے کہ یہ چھین کر ہم نے جمہو کشمیر کے حالات ٹھیک ہے جو ملٹنسی میں کہہ رہا ہوں محدود کشمیر تک تھی اس ٹائم تو وہ چھناپ ویلی میں پہنچ گئی ہے جمہو میں پہنچ گئی ہے پیر پنجال رینج میں پہنچ گئی ہے اس کا وہ کیا بولیں گے انیمپلائیمنٹ جو ہے وہ وہیں کی وہیں ہے سارے دعوے بی جے پی کے جھوٹے نکلے